اسلام علیکم ناظرین ڈالاک پاکستان کے ساتھ میں ہوں آفتا مومن ناظرین پیشاور کے قمر زمان سکواش کمپلکس میں آل پاکستان فیمیل سکواش چیمپینشپ کا باقیتوں پر آغاز ہو گیا ہے دیکھا جا رہا ہے کہ اسی چیمپینشپ میں ملک کے مختلف جو وارپڈا خیبرپک موہ پنجاب اس طرح دیگر جو ٹیمز ہیں اس کے کلاری شرکت کر رہے ہیں اور اس میں تیس سے زائد کے جو فیمیل پلیئرز ہیں ملک برک سے شریک ہیں تو اسی حالے سے اسی چیمپینشپ کے ارگنائزر نور زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اب ان سے بات کرتے ہیں نور زمان صاحب پہلے تو آپ کو ویلکم پہلے تو بھی بتائیے گا کہ ایک بڑی سطح پر پاکستان وومن سکواش چیمپینشپ کا آغاز ہو گیا ہے کتنے ٹیمز کتنے کلاری کہاں سے شرکت کر رہے ہیں اس پر بات کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ کو پتا ہے کہ خیبر پختان وواش ایسوسییشن جو ہے وہ سال کے بائیس سے چوبیس ٹورنمنٹ کراتی ہے جس میں ہم وومن سینئر من سینئر جونئرز الیون ترٹین فیفٹین جس طرح اب یہ بچیوں کا میچ ہے ابھی جس طرح ہماری بچیوں جو ہیں وہ تھوڑی چھوٹی ہیں لیکن یہ سینئر میچ ہے لیکن ہم نے ان کو موقع دیئے تاکہ سینئر لڑکیوں سے کھیلیں اور یہ اچھا کھیل کا مظاہر کریں اچھا کیا کہیں گے کہ خواتین کے لیے ایک سپیشل اس طرح کے چیمپینشپ کا انعقاد پیشاور میں یہ کتنی خوشائن بات ہے اور جو خواتین شریک ہیں کیا وہ ملک بر سے آئی ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے کے زمانے میں لڑکیوں کا برا سمجھا جاتا تھا یا یہ گیم جو ہیں لڑکیاں نہیں کھیل سی لیکن الحمدللہ ابھی جو ہیں لڑکیاں آ رہی ہیں اور ہماری پشاور میں جو ہیں ناکم اس کن 30 سے 32 بچی ہیں جس میں انڈر 11 13 15 17 اور سینئر کی بچیاں ہیں جس میں کے پی کے پشاور آرمی نیوی زیٹی بیل وابڈا یہ لڑکیاں اس میں حصہ لے رہی ہیں اچھا اور آج کا جو موجودہ چیمپینشپ ہے کتنے دن تک جا رہے گا اور اس کے لیے پھر آپ لوگوں نے انتظامات کیا کیا ہوئے ہیں کیونکہ ظاہری باتیں لڑکیوں نے یہاں پر سٹے کرنا ہے کھیلنا ہے کیا کہیں گے جو لڑکیاں جو آئی ہیں یہ بہار سے وہ ڈریک ٹریٹ آف جرنل سپورٹس کے ہوسٹل میں ٹھہری ہوئی ہیں اور یہ آج چودہ تاریخ ہے آج سے یہ فرس ٹرام شروع ہو گئے ہیں اور یہ سترہ تاریخ کو اس کا فانل کھیلا جائے گا کیا کہیں نزمان صاحب کیا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں خواتین بھی سکواش جیسے گیم میں برپور حصہ لے رہی ہیں تو کیا اس خوات کی سکواش بزید پیلتا جا رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ بچیاں اتنی نئی تھی اس کھیل میں لیکن الحمدللہ ہمارا جو ڈریکٹر اور سپورٹس میں لڑکیاں کافی ہیں اس طرح پی ایف اکیڈمی ہیں وہاں بھی بچیاں ہیں اور یہ ایک سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں اور لڑکیاں آگے آ رہی ہیں یہاں پر جو خصوصاً پیشاور کی خبر پہنوں کی بچیاں ہاں پر کھیلتی ہیں آ کر پریٹس کرتی ہیں اس کے ٹیلنٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ٹیلنٹ ہے ان میں بہت ہے ہماری بچیاں بڑی اچھی بچیاں ہیں جسا آپ دیکھ رہے ہیں میرے سائٹ پر دو بچیاں کھڑی ہوئی ہیں یہ انڈر فیفٹین کی بچیاں ہیں یہاں سے فوراً بات اچھا اور کہ اس میں بچیاں بھی ہیں جو بن رقوامی سطح پر کھل رہی ہیں بلکل یہاں پہ ہماری دو تین بچیاں ہیں اس میں مہوش علی ہے سانہ بہادر ہیں اور ایک دو کائنات آمیر ہیں اور دو پنجاب کی ہیں یہ بہار انٹرنیشنل ٹرونٹ کھیل چکی ہیں مطلب کہ ہم کے سطح ہیں کہ اب بچیاں بی قمر زمان جان شیر خان جانگیر خان جیسے ہستیوں کے تاریخ کو دوہرائیں گی بلکل جوہاں وہ دل کم نہیں کہ ہماری بچیاں کے پکے کی بھی لڑکیں جو ہیں وہ انشاءاللہ چیمپئن بنیں گی اچھا میرا آخری سوال کہ آپ لوگ اس کے ساتھ پر یہاں پر جب یہ کرتے ہیں کتنا محنت کراتے رہتے ہیں یہاں پر دو بیس ہمارے ٹائمنگ ہیں لڑکیوں کا مغرب تک ٹائمنگ ہے اور اس کی لئے ہم نے ایک مقصود کوچ رکھا ہوئے جو بچیوں کو ٹریننگ کراتا ہے جی ناظرین یہاں پر خواتین کی لڑی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں آپ لوگوں ہی کا آج ایک بڑی سطح پر آل پاکستان کی سطح پر ایک ومن جیمپئنشپ کا آغاز ہو گیا ہے کیا کہے گی کیا کہے گی آپ ہم اس موقع پر ہم نے بہت محنت کی ہمیں پتا تھا کہ یہ میچ آئے گا اس لئے ہم نے اس کے لئے بہت محنت کی علی سینئر میچ ہے ہم انڈر شفٹین کی لڑکے ہیں لیکن ہم پھر بھی کوشش کریں گی کہ ان کے ساتھ اچھا ہی کھلیں آج کل کے دور میں آپ جیسی بچیاں سکواش میں بھی برچر کا حصہ لے رہے ہیں کتنے خوشان باتیں کی خواتین بھی آگے ہیں جی پہلے زمانے میں تو اسی طرح ہوتا تھا کہ خواتین کو کوئی ترجیح نہیں دی جاتی لیکن یہاں پر خواتین کے الگ سے کوٹ اور خوب ترجیح دی جاتی ہے پھر فیملیز کا کتنا سپورٹ حاصل ہے مجھے اپنی فیملی کا فل سپورٹ حاصل ہے کوئی بھی اس طرح نہیں ہے کہ سکواش نہ کھلو یہ کچھ فیملیز میں ہوتا ہے اس طرح لیکن میرے فیملی میں اس طرح پچھو اور آج تک آپ کسی بڑے چیمپینشپ میں کھیل چکی ہیں میں ابھی میرا ایک سال ہوا ہے گیم ہوا تو ابھی مجھے ایکسپیڈینس ہو رہا ہے کہ چیز کس طرح کس طرح گیم کھیلے جاتے ہیں لیکن ابھی میں آگے جاؤں گی تو دیکھا جائے گا کس طرح کھلتے ہیں کتنا محنت آپ کو ڈے ٹوڑے کرنا پڑتا ہے میں سکول سے ڈاریک یہاں آتی ہوں تو پھر میرے کوچ میرے ساتھ کھیلتے ہیں تو میں فورڈی فائف منٹس کے لیے کوٹ میں کھیلتی ہوں اور پھر ایک گھنٹہ فیزیکل کرتی ہوں اور آپ کو یہاں پر جو خمرزمان صاحب جانشیر خان جب جیسے عالمی چیمپینشپ کے ذریعی تربیت یہاں سیکھ رہی ہے تو کتنی خوش ہے ان بات ہے جی ہاں جب بھی وہ آتے تو ہم ان سے ملنے ہم ہر وقت ان سے ملتے اور وہ بھی ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں اس لیے رجب بھی آتے ہمیں بتاتے کہ آپ کا ویک پوائنٹ یہ ہے آپ کا سٹرونگ پوائنٹ یہ ہے تو ہم سیکھتے ہیں ان سے اچھا ایزیب تیر خود سکواش پر کتنا توجہ دے رہی ہو مجھے پہلے سکواش میں اتنا شوق نہیں تھا مجھے پتہ بھی نہیں تھا یہ تھا لیکن جب میں یہاں آئی اور میں نے سب کی محنت دیکھی اور سب کوچس کا وہ ایفرٹ دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں فیمیلز کو بہت ترجیح دے جاتی ہے تو پھر میرا آئیستہ ایسا شوق ہو اب تو مجھے بہت شوق ہے کہ میں ورلڈ رینکنگ میں آ جاؤں ملک کو اخوان کا نام رشن کرو گی جی ہاں بالکل جی ناظرین یہاں پر ہم نے ایک خاتون پلیئر سے بھی بات کی ہے اور اس طرح جو چیمپینشپ کے ارگنائزر ہے ان سے بھی بات چیت ہو گئی یقینا یہاں پر خیبر پکنخواں میں دیکھا جا رہا ہے کہ اب فیمیل بھی ایک بڑی تعداد میں سکواش میں بچر کا حصہ لے رہی ہیں اور آج کا جو چیمپینشپ کا آغاز ہو گیا ہے تو اس میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ نصر خیبر پکنخواں سے بلکہ ملک بر سے یہاں پر خواتین کی لڑی اس میں برپور شرکت کر رہی ہیں